محرم اور مجالس کے تعلق سے سید بقا رزوی مرہوم کی پرمانی اور قابل عمل تحریر پیش خدمت ہے یہ مضمون مرہوم نے آج سے تین سال قبل تحریر کیا تھا لیکن آج بھی اس کی معنویت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ موجودہ منظرنامہ اس کی وقت و اہمیت میں اضافہ کرتا نظر آ رہا ہے اس تحریر کا عنوان ہے یہ مجلسیں نہ ہوتیں تو ملحظہ فرمائیں یہ مجلسیں نہ ہوتیں تو شاید ہم تمام اہم باتوں سے غافل ہوتے جو ہمیں یہاں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں کیونکہ جب جب کربلا کا ذکر ہوتا تو انسانی رشتوں کی اہمیت بھی بیان ہوتی جب انسانی رشتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم مجبور ہیں کہ اہلِ بیعت کے در پر جائیں کیونکہ رشتوں کی پازداری کی جو مثال اس در پر ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی کوئی دردہ نہیں جہاں ہمیں ہر طرح کا علم اور سیکھ مل سکے در اہلِ بیعت کے کیونکہ یہاں اللہ کی کتاب قرآن کی نصیحتیں بھی ہیں اور اللہ کے نبی محمد کا کردار بھی انہی مجالس میں جب رسول اور قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو بھیجنے والے اس ویدہو لا شریک کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے پھر توحید کا بھی پتا چلتا ہے ویدانیت پر بھی یقین بڑھتا ہے اور نماز، روزہ، حج، زکاة اور تمام شرعی احکامات جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں پابندی وقت کے ساتھ بجالانے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جب ان تمام شرعی عمل کا ذکر ہوتا تو اس کے سلے کا بھی ذکر ضروری ہے کیونکہ انسانی فطرت کا تخاظہ ہے کہ وہ کوئی عمل بینا جزا کے نہیں کرتا اور جب جزا کا ذکر ہوگا تو سزا کا بھی ذکر لازمی ہے تو پھر قیامت کا بھی ذکر ہوگا عدل اور انصاف کا بھی ذکر ہوگا ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں اس کا بھی ذکر ہوگا جب انسانی رشتوں کا ذکر ہوگا تو ہمیں یہ ضرور بتایا جائے گا کہ ایک اولاد کی پرورش کیسے کی جائے اور اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آئے بھائی کے بھائی پر ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں بہن کی جائدات میں حصہ کیا ہے اور اسے دینا ہم پر فرض ہے شوہر کی بیوی کے لیے بیوی کی شوہر کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں ایک استاد اپنے شاگرد کی تربیت کیسے کرے اور ایک شاگرد اپنے استاد کی عظمت کو کیسے قرار رکھے انہی مجالسوں میں جب اس کا ذکر ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ہم پر حقوق کیا ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روغن غزائیں نوش فرما رہے ہوں اور چاروں طرف چالیس چالیس گھر میں ہمارا کوئی پڑوسی فاقع کر رہا ہو اگر عدبی لوگ مجالسیں خطاب کرتے ہیں تو انہی مجلسوں سے ہمیں عدب بھی ملتا ہے یہیں سے ہم غالق کو جانتے ہیں ہم نے اقبال میرانیس اور دبیر کو یہیں سے جانا یہیں سے ہم نے افتقار عارف عرفان صدیقی کشن بہاری نور ماتھ اللکنبی کو جانا اور یہیں سے آج ہم تاریخ قمر سنجے مشرہ شوق سونیتہ جگرن ہمانشو باجبائی منی شکلہ جیسے لوگوں کو بھی جان رہے ہیں یعنی مجلسوں میں جب باعمل ذاکرین کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو کربلا ہمیں ایک علامت دکھائی دیتی ہے ظلم اور جبر کے خلاف اپنا ہتجاج رقم کرنے کی اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کی صداقت اور انصاف کی حفاظت کی اگر ذاکرین بغیر کسی تان و تنس کے اپنی مجلس کو ذکر کربلا اور اہل بیعت کے ذکر سے منور کرتے ہیں تو سننے والوں کے دماغ بھی روشن ہو جاتے ہیں ورنہ وہ خطیب جن کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیتے ہیں وہ ان جیسے ہی بن جاتے ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں کربلا کے میدان میں اتنی عظیم قربانیاں آپ کے خطابت کے جوہر دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے دی گئی ہیں اس مقصد کو یوں ضائع نہ ہونے دے اسے باقی رکھیں ایسے بنے کہ مولا بھی کہیں یہ ہمارا شیعہ ہے اوہدنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں